اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الشر علیہ السری وصل لی عمر وحسی اللبتت ملسانی یا کھوالی کسی نے ویڈیو بھیجاتا جو مفتی تک عثمانین صاحب ہیں کہ کسی نے انہوں نے ایسی بات کیا ہے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے اور مفتی تک عثمانین صاحب کے پاس جو انہوں نے وظیفہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ریالیٹی بتائیں کہہے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے خوابوں کی جو حقیقت ہوتی ہے یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو کسی کو سچے خواب آتے ہیں کیونکہ خواب بیسیکلی اس نتنگ بٹ اکھام فائلیشن اف یا ڈیلی لائیف ایک ایسی علماء ہوتے ہیں جو خواب کی تابیر بتاتے ہیں کہ خواب کا مطلب یہ خواب کا مطلب یہ ٹوٹلی بکواس ہیں کوئی بھی علماء اگر آپ کو رائیڈ اوئے کسی خواب کا مطلب بتا دے تو وہ غلط ہوگا یہی حقیقت ہے کہ وہ جھوٹ ہوگا کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خواب آتا ہے اس کی جو زندگی کا جو ٹوٹلی ڈیلی لائیف کی روٹینز ہوگا رہا ہوتی ہیں وہ کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کیا ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کیا میزک سن رہا ہے کہ ان لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے کسی چیزوں کے بارے میں اس کا وقت زیادہ گزر ہے تو دس اس بیسیکلی جو خواب ہوتا ہے ٹوٹلی کمپائیلیشن آف انٹائرلی جو روز مرہ کی زندگی ہوتی اس کو کمپائیلیشن ہو کے وہ آپ کی دماغ میں دپارہ ریپیٹ ہوتا ہے اس ریپیٹیشن کو کہہ دیتے ہیں جیسے فرن ایک ایسامپل جیسے جنریزیم شید کی جو فاتحہ تھی اس کے اوپر کسی نے خواب بیان کہتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے واللہ وعالم کے سچ ہے نہیں سچ ہے اب یہ سیکنڈ کیس ہوا ہے جس میں مختی تقی عثمانی صاحب کو یہ بتایا گیا جن کو خواب آیا گیا کہ مختی تقی عثمانی صاحب کو یہ جا کے خواب بتا دیں اور ان قبل آکے جا کے یہ پابلک میں بتا دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر خواب آنا آتا تو مختی تقی عثمانی صاحب کو خود آتا یا کسی کے ذریعے یا کسی چپڑاسی کے ثروع آنا تے جا کے بتا کے آؤ یہ خواب کے بارے میں یہ ایک بات پہلے کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو تقیر عثمانی صاحب کو بتاتے تو اٹھا کے تیسری آدمی کو بتائے کہ جا کے جی تم مختی تقیر عثمانی صاحب کو میرا پیغام دے کے آؤ جیسے وہ پتہ نہیں کہ وہ جو کرنے والا پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے کہاں سے آئے بات آئی ہے یہ واللہ والم اس کی کیا حقیقت ہے لیکن میں ایسی کسی 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 بھی میں بلیب نہیں رکھتا ہوں بیکوز خواب کا تعلق ہوتا ہے جتنے اکیڈیمک جو سکولرز ہوتے ہیں اکیڈیمک ویل رینونڈ ویل ایڈیوکیڈ اکیڈیمکلی ہوتے ہیں جو خواب ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کمپائیلیشن آف آل دا ڈیلی لائفز اور کمپائیلیشن کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں دوبارہ خواب میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو خواب میں جو ریپیٹ ہوتی ہیں اگر کوئی انسان ہے وہ بہت زیادہ وظیفے کرتا رہی تھا سارا دن وظیفوں میں لگا رہی تھا سارا دن وہی چیز کو کرتا رہی تھا تو اس کے خواب میں اس کو وہی چیز ایک ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے کہ تم یہ کرو اور جا کے پیگام جا کے محسطی تکیر اسمانی صاحب کو بتا دو یہ چیز کرنے کے لیے اس کی چیز کی حقیقت سامنے آگے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محسطی تکیر اسمان صاحب کا جو اللہ تعالی نے ان کو اگزت دی ہوئے پاکستان میں اور ایک ہونڈ آدمی ہے تو میں بھی ایک ایمی لگ کہ وہ اس قسم کی بات ایک پبلکلی کہیں گے کہ ایک وظیفے کرو تمہارا جو کرونا باعث ہے اس کو تمہاری پروٹیکشن ہو جائے گی تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کو فالس پروف کرنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ جو خواب کا انہیں وظیفہ بتایا گیا ہے ایسے لوگوں سے میرا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کے ایک کروڑ دفعہ وظیفہ کریں اور میں کسی کرونا آدمی کسی کرونا وائرس والے آدمی کے ساتھ اس کو بٹھا دیتا ہوں اس کو بزن چلے آپ ان سے ہاتھ ملائیں اگر ان کے اللہ کا توقل ہے تو ان کا وائرس نہیں چڑے گا تو اللہ تعالی کی پروٹیکشن ہوگی اگر ان کے ایک کروڑ دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں دو کروڑ دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں جتنا مرضی وظیفہ کر لیں اگر ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی ان میں اتنی جھورت نہیں ہوگی کہ کسی کرونا وائرس والے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملائیں ان کے ساتھ کھانا پیائیں تو یہ جتنا بھی پتنا ہے یہ سارا بدعات والی پتنے ہوتے ہیں پہلی چیز کو یاد رکھیں کوئی وظیفہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہٹ کے ہے اس کو بلکل آپ فالو نہ کریں نہ بلکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا نہ رکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ چودہ سو سال بعد ایسے جو پھٹے پرانے حالت ہوتی ہے جو برائی کرتا رہتا ہے جھوڑ بولتا رہتا ہے پیر فقیر یہ سارے اپنی بدعات عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آکے جو آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات بتائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ابا پھیلتی تھی بیماری پھیلتی تھی تو حکم دیتے تھے گھر میں نمازیں پڑھو اور آج ویدر خراب نہیں اب ویدر خراب ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھئے اور یہ وظیفہ کریں اچھا بھے یہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں ملتی اگر ہے تو پروف کریں چلے کسی صحیح حدیثیں پروف کریں کہ جب کوئی بیماری پھیلتی تھی جب کچھ ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابہ سے کہتے تھے تم اس آیت کو یا اس عمل کو اتنی بار کرو تمہاری شفاہ ہوگی اور تمہاری پروٹیکشن ہوگی اس بیماری جائے ٹھیک ہے ایسی لوگ جو اپذیفے لوگوں کو بتاتے ہیں تعویز بتاتے ہیں شرک والی چیزیں بتا رہے ہیں بدات والی چیزیں بتا رہے ہیں ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پوری لائف میں یا کسی صحابہ کی پوری لائف میں کوئی ایسا عمل بتا دیں جیسے ان لوگوں نے کہا تمہاری یہ بیماری آئی ہے یا کسی بھی بیماری پھیلی ہے آپ یہ وظیفہ لیں آپ اس وظیفہ کو اتنی بار کریں اتنے دن تک کریں تو آپ کی اس بیماری سے شفاہ جائے گئے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محطم ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں کسی بیماری سے یا سب سے جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے پیسے بنانے کا طریقہ وظیفے بتانے کا ٹوٹ کے کر بتانے کا ان کا پیسہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یہاں شیطان ان سے پیسہ نہیں کہ ان کے دل میں کنسر نہیں ڈالتا ہے پیسے کا تو پھر ان کے ہاتھوں بھی دات پھلواتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو اچھا کرنے والا اتنا انپڑ اور چاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سمپل سوال اپنے آپ سے یہ ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب بیماری پھیل دی تھی تو کچھ کیا ہوتا تھا کیا وہ کیا کرتے تھے کہ ہم وہ عمل کریں نہ کہ کسی کسی پیر فقیر کو اٹھ کے گھر پہ آگے اٹھ کے آگے اور بتا رہے ہیں کہ تم یہ ٹوٹکا کرو تم یہ ٹوٹکا کرو اس وظیفے کو اتنی بار کرو اگر یہ وظیفے کرنے ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے یہ چار جو علماء گزرے ہیں یہ نہ بتاتے ہم اللہ کی کتاب چھوڑ دیتے ہیں نہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت النبی پڑھتے ہیں نہ ان کی جو انہوں نے وہ میڈیکلی کیور بتائے گئے ہیں جو انہوں نے صحیح عمل بتائے گئے ہیں جیسے بلیک سیڈ میں عمل ہے اور شفا ہے اور جو شہد ہوتا ہے اس میں شفا ہے جو اجوا کی خجور ہے اس میں شفا ہے اب ان کو چھوڑ کے اس توقع کر کے یہ چیزیں نہیں کرتے کہ ایک خانی ہے اس میں شفا ہے ٹھیک ہے ایک اجوا کی خجور ہے اس میں شفا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو شفا چھوڑ کر یہ سارے وظیفوں کے پیچھے پڑوا دیتے ہیں اور یہ جتے وظیفے بتانے والا اگر کوئی میں بھی اگر آپ کو کہ وظیفہ بتاؤں ٹھیک ہے میں آپ کو اگر وظیفہ بتاؤں کہ میں آپ کو ہنڈر پسنٹ گارنٹی دیتا ہوں اس سے آپ کے شفا آئے گی تو اگر میری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے سے ہٹ کے ہو رہی ہے دو نوٹ پالا میں مجھے بھی بالکل پالا نہ کرے کیونکہ یہ اگر میں تعلیمات کو غلط بتا رہا ہوں اس کا مطلب کہ میں بھی کسی فرگر سے تعلق رہا ہوں یا پیر فقیر آدمی یا نقشہ بندی ہوں یا فلانہ یا ڈھمکہ ہوں تو یہ ساری بیضاتی عمل ہوتے ہیں خود فیصلہ کریں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں چار علماء گزریں ان کی زندگی میں یہ سارے ٹوٹ کے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا پھر یہ جو کرنے والا ہوتا ہے ان کے سب سے بڑی آپ یہیں سے آپ کسی عالم کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ عالم جھوٹا ہے یہ عالم فرقہ والا ہے یہ فلانہ اور ڈھمکہ ہے یہاں پہ کسی چینل میں ہوتے ہیں وہاں پہ کھیرے کارنے کے سنت والے طریقے بتایا جا رہے ہیں کلے کھانے کے شرعی طریقے بتایا جا رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو فالو کرنے والا جسے کوئی ایکیڈیمیک ایڈیوکییٹڈ نہیں ہوگا وہ ساری انہیں کرٹکلی کا جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کو فالو کرتے ہیں کوئی ایکیڈیمیک اللہ کو سکالر ہے ہے طرح دے مدلی کا جیسےาม۸ا ہوں کو س absolutely سارے جو這樣的 اکیڈیمیک ایڈیوکیٹڈ ہے جو ہو رہا ہے کوورا generate جو ہو تو hem بی Напр vlog کی کتاب پڑھیں اور سول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں کوئی وظیفہ کوئی چیز کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے آپ کو ماسک بہنے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھیں فالتی جگہ پہ آج کل نہ جائیں کیونکہ آج کل بہت یہ پھیلا ہوا ہے تو خدا نقاشتہ کہیں سے بھی کسی کو ٹچ کیا یا کچھ بھی آپ کو وائرس لگ سکتا ہے تو اس میں آپ کو نہ تو وظیفہ کام آنے گا یا کوئی چیز کام آنے کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں ایک سورسز بنایا تو یوز سورسز پراپلی ریدرین جس ریلائنگ آن دا وظیفہ آنڈیس ٹھوٹکا آنڈیس ٹھوٹکا تو جو مقت تک کہ عثمانی صاحب نے بات کی تھی تو میں ایسا شخص جو ہے اس قسم کی بات کر سکتا ہے کہ اس قسم کا وظیفہ ہے کسی نے اس کو خواب بتایا پہلے مجھے بتایا کہ یہ خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا نہ ان کو صحابہ کے زمانے میں ہی آیا کہ اس وقت بیماری نہیں پیتی تھی کہ اس کو ویدر خراب ہی ہوتا تھا ڈیفنیٹی سب کچھ ہوتا تھا بلکہ جبکہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جب بیماری پیتی تو یہاں تک کہتے تھے کہ گھر میں نماز پڑھو باہر مت آؤ آج ویدر خراب ہے آج بیماری پھیلی ہوئی ہے آج اپنی اپنی جو اپنی پروٹیکشن کریں اور اپنے اعمال کمپلیٹ کریں اور گھر پہ نماز پڑھیں یہ چیزیں آج کل کہ یہ کہ یہ نئے نئی چیزیں نکال کے آ جاتے ہیں کہ اس کو اتنی بار وظیفہ رہا ہے اب وظیفہ اتنا مشہور ہو گیا ہے اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وظیفے کرتے رہو وظیفے کرتے رہو وظیفے کرتے رہو اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہ اتنا بڑا یہاں تک کہ زینہ سے بڑا گناہ ہے شراب پینے سے بڑا گناہ ہے بدت یاد رکھیں بدت کیونکہ ان چیزوں کی بکشش ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو پر بدت کی بکشش نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ سے اپنے توبہ نہیں کرے گا وہ ساری زندگی بدتی عمل کرتا رہے گا لیکن اس کی طبیعی بکشش نہیں ہوگی نہ وہ قبول ہو رہی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی خطبہ میں فرماتے تھے اب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کسی عالم نہیں کہہ رہے ہیں کہ چار امام نہیں کہہ رہے ہیں پوئی نہیں کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب بدت کیا ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی اپنی تعلیمات کو بتا رہا ہوگا تو تو وہیں سے کسی بھی عالم کا پہشانہ بہت اصال ہوتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے پر ہے یا نہیں ہے بیسٹ آن ہیز تھیچنگ اگر وہ قرآن سے بات کر رہا ہے اگر وہ صحیح حدیث سے بات کر رہا ہے کوئی فیبریکیٹ حدیث نہیں بیاد کر رہا ہے کوئی خوابوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے کوئی بکواس یہاں کو ٹوٹ کے کوئی فقیر والے عمر بتا رہا ہے تو سمجھے کہ یہاں سے کسی کی عقیدے کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس انسانی کا عقیدہ خراب ہے اور اس انسان کو مت فالو کر رہے ہیں یہاں سے جو انہوں نے بات کی تھی ان کو بات نہیں کرنی چاہیتی ایسا شخص بات کہتا ہے اس قسم کا شخص بھی جو ہے وہ کسی کے خوابوں کی ایک وہ تعبیر بتا رہے ہیں کہ آپ یہ وزیفہ کریں آپ کو کرونا وائرس سے پٹیکشن ہو جائے گی تو میں ان سے مفتی تقیہ عثمانی صاحب سے یہ خواب بتانے والے شخص سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو میں کسی کرونا پیشنٹ کرونا وائرس کے پیشنٹ کے عباس بٹھا دیتا ہوں آپ ان کے ساتھ ہاتھ میں لگیے سب کچھ کیجئے اب یہ آپ اندازہ کیجئے دنیا میں کتنے ڈاکٹر بیچارے فوت ہو گئے ہیں اس کی یہ ٹویٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ گھر بیٹھے ہیں نئی نئی ٹوٹ کے بتا سیتے ہیں آپ یہ وزیفہ کر رہے گئے کہ شرم نہیں آتی ایسے پبلک بھی ایسی ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے بلک میں کہتا ہوں انہا لیلہ ہے کہ قرآن اور چھوڑ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ گے ایسے وزیفہ کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنے ڈاکٹر بیچاروں کی موتی ہو گئی ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ فوت ہو گئے اور ہم سارے ملکے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ انسانیت کے حفاظت ہوا ہم سے گناہ ہو گئے انسانیت کو معاف کرتے ربنا ذرمنا انفیسانا ویلہم تقویلانا و ترحمد اللہ انکو نعمل خاتریں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے اس بیماری کو دور کر دے اس بیماری کو دور کر دے کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی وزیفے کام نہیں آئے تو یہ وزیفے کس کو بتا رہے ہیں یہ صرف ان کو بھٹکا رہے ہیں جو ان کو فالو کرنے والی ہوتے ہیں اس ہی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی فالو کرتے ہیں کوئی الگ آدمی بلکل فالو نہیں کرتا جو الگ فالو این ادجو کے بڑی نے کوئی ج ایفرادnementال کو آپ کو بھٹکا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کیوں لیکن یہ کوئی مرسل سے ہٹ کر ہوتا ہے اور صورت صلی اللہ علیہ وسلم کی طعلیماتی ہٹ banned ہوتا ہے بلکہ آپ کو اس چیز کو ریسرچ کریں گے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے then don't do it اگر آپ چاہیں گے نا چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر وہ بیدات ہوگی بلکہ کیونکہ اس میں آپ کو نیکی نہیں مل رہی ہے لوگ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو very clearly بتا دیا ہے کلو بیدات دلالہ یہ سارے جہنم میں جانے والے ہیں اور یاد رکھیں شیطان اس دنیا میں سینگ لگا کے انسانوں کو بھٹکاتا نہیں ہے شیطان کسی بڑے لیول کے انسان کو بھٹکاتا ہے اس کو بھٹکاتا ہے اس لیے کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو follow کرنے والے millions of لوگ ہیں اگر اس کو میں نے بھٹکا دیا نا اس کو بھٹکا دیا تو سارے automatically بھٹک جائیں گے جیسے for an example اگر میں وہ ایک بہت ایک ورگ اوپر ایک کارٹن تھا جہاں پہ ایک عالم چلتے جا رہے ہیں جو جو عالم جا رہے ہیں اس کے آگے کھائی ہے جتنے اس کے follow on سب اسی کھائی میں گر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں blind following تقلید کرنا تقلید نہ کریں تقلید کرنی ہے صرف امام آزم کی کریں وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے بڑھ کے کوئی امام آزم نہیں ہے بکوز الرسول صلی اللہ علیہ وسلم is a rahmat العالمین اور ان سے بڑھ کے کوئی بڑی رحمت نہیں ہے stick with this talimat and you are on the right assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh